السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نکاح ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نکاح ایک رشتوں کا پلیٹ فارم ہے تو اسی گھر سے میرے ساتھ ایک لڑکی آئی ہے پہلے ان سے ان کی سٹوری پوچھتے ہیں پھر ان سے رشتے کے مطلق پوچھتے ہیں جی السلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرے نام صدف ہے صدف صدف سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنی سٹوری بتائیے گا میری پہلے منگنی ہوئی تھی میری بس گربت کے وجہ سے منگنی ٹوٹکے وہ دانے دیتے تھے کہ تمہارا باپ دے گا کیا تم لوگ کیا کرو گے یہ نہیں وہ اس کی اماں کو پسند نہیں تھی میں صرف اس لیے کہ ان کو ہم نے دینا کیا ہے ڈیمانڈ زیادہ تھی ان کی ہاں جی رشتے دار تھے نہیں نہیں باہر سے تھے تو کتنا عرصہ منگنی رہی آپ کی چھے مہینے چھے ماہ چھے ماہ میں کافی تنگ کیا انہوں نے ہاں جی کیا کہتے تھے کبھی کہتے تھے ہمیں یہ بھی چیز چاہیے ہمیں یہ دیں یہ دیں یہ ایسے چاہیے ہمیں بائک لے کے دیں ہم اتنا میرے گھر والے نہیں کر سکتے تھے والی صاحب کیا کرتے ہیں میرے والی صاحب مزدوری کرتے ہیں مزدور ہے کتنے بہن بھائی ہیں ہم لوگ پانچ بہن بھائی پانچ بہن بھائی تو ان لوگوں کو رشتہ کرنے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ غریب ہیں آپ کے جب فادر ہے وہ مزدور ہے ہاں جی پتا نہیں پھر انہوں نے کیوں کیا مطلب پہلے انہوں نے کر لیا ہاں جی پہلے بعد میں انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہاں جی اچھا تو بائی لوگ تو انہوں نے آپ کو پسند کیا تھا کہ وہ گھر دیکھا کہ گھر بتا ہے خیرہ کر لیں گے سٹارٹ کی بات کر رہاں جب رشتہ ہوا پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا پھر وہ ہمارے گھر آئے تو پھر ہمارا رشتہ ہوا تھا تو کتنا دکھ ہوا آپ کو جب انہوں نے رشتہ اس طرح توڑا پہلی بات آجتی ہے کہ پھر اپکے ماباپ کو کوئی ایسے کہے کہ آپ دیکھا سکتے ہیں تو ماباپ تو اپنی زندگی ساری دے دیتے ہیں اپنی اولاد کو تو باقی رہ کیا جاتا ہے اپنی اولاد آپ کو دے رہے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے چھے ماہ آپ کے منگنی رہی لڑکیاں تو خواب بھی دیکھتی ہیں بڑا کچھ سوچا ہوگا آپ نے تو آپ کو کیسا فیل ہوا جب اس بندے نے آپ سے وہ رشتہ توڑ دی ہے ویسے کرتا لیکن گربت کے وجہ سے تو نہ چھوڑتا نا دکھ ہے اس چیز کا پیسہ آنا جانا تو وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے وہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے پتہ نہیں اموشنل ہوئی ہیں اچھا یہ ہمارا رشتہوں کا پلیٹ فارم ہے اس چینل کے طرح سے اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ ملے تو آپ کس طرح کا رشتہ کریں گی مجھے ایسا لڑکا چاہیے جس کو میرے امیر غریب ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے جو صرف مجھے چاہے میری فیملی کو بھی پیار کرے لڑکا کیسا ہونا چاہیے لڑکا بس اچھا ہو امیر نام بھی ہو پر میری گھر والوں کی عزت کرے میری عزت کرے مجھے پیسوک کا کبھی تانہ نہ دے پیسوک کا تانہ نہ دے مطلب آپ کو اس کی میری غریبی سے کوئی تعلق نہیں آپ کا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا میری اللہ تعالی وہ تو اللہ تعالی کی دین ہے بس مجھے اچھا لڑکا ہو جو میری عزت کرے آپ دیکھ لیں آپ کے پاس تو ہے آپ تو ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو آپ میری لئے کو اچھا رشتہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ناظرین جس کسی نے بھی جو کوئی بھی سیریسلی انٹرسٹیڈ ہے وہ نیچے کے نمبر پر رابطہ کرے خود کو ریجسٹر کروائے تو ہم انہیں ریجسٹر کریں گے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی رشتے ہیں صرف سیریسلی بندے رابطہ کریں اور ریجسٹر کروائیں نیچے نمبر منشن ہے تاکہ ہم ان کا رشتہ کروائیں کے ساتھ باقی یوٹیوبرز کی طرح فراڈ نہیں کرنا چاہے ہیں جس طرح مارکٹ میں ہوتا ہے لوگ زیادہ پیسے مانگتے ہیں تنگ کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے آپ لوگ سیریسلی اس نمبر پر رابطہ کریں ہم لوگ اچھے طریقے سے آپ کو ریسپونس دیں گے دیکھیں مارکٹ میں لوگ اتنے پیسے لے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں لڑکیوں لڑکوں کے نام پر تو ہم نے صرف اس چیز کے لیے اس کی زیادہ فیس نہیں رکھی ہوئی صرف دو ہزار رکھی ہوئی ہے صرف دو ہزار میں ہم آپ کا انشاءاللہ رشتہ ڈونڈ کے دیں گے مجھے نئی اجازت خدا حافظ